اسلام علیکم میرے نام اسامہ فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکوم ٹاؤ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹاپ ہوت ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایمازون پی پی سی آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے ایمازون پی پی سی ایمازون پی پی سی کیا چیز ہے اس کو پی پی سی کیوں کہتے ہیں اس کے کیا فائدہ ہے اور آج کل اس کی اتنی دھوم کیوں مچے ہوئی ہے جو بھی آتا ہے پی پی سی کرنی ہے پی پی سی میں بہت پیسہ ہے ویچویل سیسٹن پی پی سی کے بہت آپ پیسے کمارے ہیں تو آج ہم ان چیزوں کے اوپر ڈسکیشن کرتے ہیں اور آج اس کے ساتھ ہم آپ کو لائیو بتائیں گے کہ آپ نے آٹو کمپین مینویل کمپین کیسے چلانی ہے تو میک شور کیجئے گا اس ویڈیو کو انڈزک دیکھیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ میں آسکے اور آپ کے پاس اگر کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس کے لیے اس کو اچھی سروسز پروائیڈ کر سکیں تاکہ کلائنٹ آپ سے خوش ہو اور آپ کی ریٹینشن کر سکیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ایمازون پی پی سی آپ نے بہت سنا ہوئے پی پی سی کیا ہوتا ہے ایمازون پی پی سی کیا چیز ہے تو پی پی سی سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کیا چیز ہے پی پی سی اس پی پر کلک پی پر کلک یعنی کہ یہ ایک ایڈوٹائزمنٹ کرنے کا ایک وے ہے جس کو جس پہ چارجز اس طرح سے پڑھ رہے ہیں جس کے چارجز تب پڑھتے ہیں جب کوئی کسٹمر آپ کی پر کلک کرتا ہے اگر میں آپ کو اس کی فیزیکل اگزیمپل دوں پریٹیکل لائف میں اگزیمپل دوں دیکھیں مارکٹنگ is the most important phase of your business مارکٹنگ اگر آپ اچھی نہیں کر رہے برینڈنگ اچھی نہیں کر رہے there is a possibility آپ اچھا کام نہیں کر سکتے make sure کریں اپنی marketing جو ہے وہ اس پہ strengthen کریں اس چیز کو marketing کے اوپر پیسہ لگائیں تاکہ آپ جب marketing پہ پیسہ لگائیں گے تو آپ کو outcome اچھا مل جائے گا تو پی پی سی کیا چیز ہے پی پی سی بھی ایک advertisement کرنے کی sponsor کرنے کی اپنی چیز کو لوگوں کو visibility بڑھانے کی لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک way ہے جس میں ہم لوگ اپنی marketing چیزوں کو advertise کرتے ہیں through medium جس کو ہم کہتے ہیں amazon ppc paper click پی پر کلک کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اب اس کے لیے ہوتا کیا ہے آپ پہلے میں آپ کو گوگل کی example دیتا ہوں گوگل ایک بہت common چیز ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اب یہ دیکھے گا یہاں میں لکھا best cars in UK UK مجھے best cars دکھائیں تو یہ دیکھے گا یہاں پر sponsor لکھاوار ہے یہاں پر بھی sponsor لکھاوار ہے اب ہوا گیا جس نے گوگل کو زیادہ پے کیا اس کو رینکٹ اوپر مل گیا کیسی رینکنگ اوپر ملے گی تو گوگل کہتا ہے کہ 80% of sales آپ کو ملتی ہیں گوگل کے پہلے اور دوسرے پیج سے آپ لوگ گوگل کا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا پیج نہیں کھولتے this is the first page of google till here یہ دیکھے گا میں اس کو پیج ڈاؤن کروں مزید یہ اس کا گوگل کا پہلا پیج ختم ہوگیا اب see more پہ جائیں گے تو second page آنا شروع ہوگا تو بتانے کا صرف مقصد اس چیز کا ہے کہ advertisement اتنی important ہے کہ کافی دار لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو first page پہ لے کے آنا کیسے اپنی visibility بڑھانی ہے this topic is called amazon advertisement اور یہاں پر جو pay کیا جاتا ہے charge تب ہو لیا جائے گا یہاں پر google کے اوپر بھی جب میں اس کے اوپر click کروں گا دیکھنے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے اگر میں click کروں گا تو pay per click ہے ppc it means pay per click اس کو charge ہو جائیں گے google کی طرف سے اسی طرح سے اگر میں یہی چیز amazon کے اوپر لے آؤں let us we suppose میں ایک product find کر رہا ہوں dog car seat cover اور آپ یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر sponsor لکھا ہے یہ بھی ایک ppc کا ایک way ہے یہ بھی ppc چلائی ہے اس نے advertisement کی اپنی تو یہاں پر sponsor لکھا ہے یہاں پر آپ sponsor لکھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ top پر کون آ رہے ہیں جن لوگوں نے amazon کو pay کیا دیکھیں جب تک آپ amazon کو pay نہیں کریں گے تو amazon آپ کو sales نہیں generate کر کے دے گا it's impossible to generate a sale without paying a single penny to amazon اگر آپ amazon کو پیسے نہیں دے رہے تو amazon آپ کو visibility آپ کی نہیں بڑھائے گا simple تھی بات ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں ppc is very important بہت important ہے ppc ہمارے لیے اس کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اب یہاں پر یہ دیکھے گا یہ ہیں ان کے پی پی سی والے رینک جنہوں نے amazon کو pay کیا ہوئی اوپر آ رہے ہیں اور یہ سارے organic رینکنگ ہیں تو ان لوگوں کو amazon کی اوپر تب چارج ہوگا جب میں یہاں پر کلک کروں گا اگر میں کلک نہیں کرتا تو چارج نہیں ہوتا تو میں پی پر کلک اگر پی پر کلک کے اوپر مجھے clicks بھی مل رہے ہیں تو دیر سے possibility جب کوئی کسمر کلک کرتا ہے ہماری پوڈٹ کے اوپر دن ہمیں چارج دینا پڑتا ہے اسے پہلے کوئی چارج نہیں دینا پڑتا ہے چارج کتنا دینا پڑتا ہے کیسے دینا پڑتا ہے اس کو پہ بھی روشنی ڈالیں گے اب ہی میں آپ کو ڈریکٹ سیلس انٹر کے اوپر لے کے جا رہا ہوں اور وہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک آٹو کمپین بیسک آٹو کمپین ویڈاوٹ اینی کی ورڈ ویڈاوٹ یوزنگ سیلی برو ویڈاوٹ یوزنگ میگنیٹ آپ نے کیسے جنریٹ کرنی اپنی فرس پی پی سی کمپین آٹو کمپین کیوں چلانی ہے اور آٹو کمپین کے کیا فائدہ ہے اور کیسے چلانی ہے یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں بھی ہم لوگ تو میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں سیلس انٹر ہے اور میں یہاں پر جا کر کمپین مینجر پر کلک کر دیتا ہوں اگر آپ یہاں پر کمپین مینجر پر کلک نہیں کرنا چاہیے بکاوز میرا یہ کافی کومنٹ سا ٹیب ہے یہ میرے اوپر شو ہو رہا تھا کہہ لیں کہ فیوریٹس میں میرا ہوا ہے تو میں واپس جا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس ٹیب میں کیسے جانا ہے تو یہاں پر آپ ٹری ڈیشیز ایک سٹریم لیٹ پر جائیں گے ٹری ڈیشیز ہے اور یہاں پر آپ نے ایڈویٹائزمنٹ کا ایک ٹیب ہے اور یہاں پہ جا کے کمپین مینجر جیسے یہاں کمپین مینجر پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا انٹریفیس جو ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آلڑی ایک کمپین چل رہی ہے لائف ٹائم کی اندر میرا جو کلائنٹ ہے اس نے 671 ڈالر کے سپینڈنگ کی ہے اور اس کے اگینس اس کو 971 ڈالر کے سیلس بھی جنریٹ ہوئی ہیں تو آج ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ سب سے پہلے ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور اس کے ساتھ ہم لوگ ان ٹرمز کو جاننے کے علاوہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک آٹا کمپین کو لائف کیسے چلانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ایک لکھا ہوا رہا ہے سپینڈ یہاں پر اس بندے نے 671 ڈالر کو سپینڈ کیا ان کے ایمازون کو 671 پوائنٹ 74 ڈالرز سپینڈ کی ہیں انیس انٹائر لائف یہ دیکھے گا فیلٹر لگا ہوا ہے لائف ٹائم کا اس کے بعد اگر میں یہاں پر چیک کروں تو یہاں پر سیلس آ رہا ہے سیلس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 971 پوائنٹ 25 ڈالرز اس کو سیلس جنریٹ ہوئی ہیں آر او اے ایس کیا ہوتا ہے ریٹرن آن ایڈ سپینڈ یعنی کہ آپ نے ایڈ پر سپینڈ کیا تو اس کے اگر آپ کو کتنا ریٹرن آیا یہ ہوتا ہے آر او اے ایس جو کہ 1.45 جا رہا ہے اس ٹائم پہ and this is impressions impressions کیا چیز ہوتی ہے ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں impression جو ہے وہ کب جنریٹ ہوتا ہے impression کیوں ملتا ہے کیسے ملتا ہے اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں impressions are just like یہ دیکھے گا اگر میں ایمازون پہ جا کے ڈاو کار سیٹ کور دوبارہ یہاں سرچ کرتا ہوں تو جن لوگوں نے بھی ڈاو کار سیٹ کور کی چیز کو بیچ رہے ہیں ان کو ایک impression مل جائے کہ بھئی یہاں پر کوئی کسمر آیا تھا impression لینا is very easy اس کی example دیتا ہوں آپ لہور میں شاہ الہ مارکٹ ہے اب آپ کو وہاں پر لائک آپ کی بھی تکان وہاں پہ کھلی بھی ہے تو اگر کوئی کسمر وہاں پر ایک شاہ الہ مارکٹ میں انٹر ہوا تو آپ کو ایک impression مل جائے گا کہ بھئی اس مارکٹ کے اندر ایک کسمر انٹر ہوئے اور اس کے اگینسٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو آپ کو impression مل گیا یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ہمارے پاس اگر میں نیچے سے یہاں سے شو کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے اس کے اگینس clicks ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں clicks کیا ہوتے ہیں اور یہاں بھی click پہ بھی click کرتا ہوں clicks اس کو کتنے ملے ہیں 1970 1970 اس کو clicks ملے ہیں اب clicks کیا چیز ہوتی ہے clicks کب ملتے ہیں اب دیکھیں کا click کیسے ملتا ہے آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں جیسے ہی میں یہاں پر کسی ایک پوڈٹ کے اوپر click کر دوں گا تو مجھے click مل جائے گا یعنی کہ شاہ عالم مارکٹ میں ایک customer ایڈ ہوا ان کے کوئی customer آیا تو پوری مارکٹ کو impression مل گیا کہ بھئی ایک customer آیا اب click کس کو ملے گا click اس کو ملے گا customer جس کی دکان پر visit کرے گا click لینا is an achievement impression لینا کوئی achievement نہیں ہوتی اب یہ میں نے آپ کو اوپر ہولا ایک انٹرفیس سمجھا دیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ move کرتے ہیں towards this interface اب آپ یہ دیکھے گا اب آپ amazon کے اندر live enter ہو چکے ہوئے ہیں amazon کے اندر live کام اب ہو رہا ہے اب suppose کریں اس کی campaign بند ہے میں اگر ایک campaign کو on کروں گا تو campaign چل جائے گی campaign کا status آ رہا ہے یہاں پر جہاں میں اس کو on کرتا ہوں تو یہ اسی ٹیم real time میں چل جائے گی اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے پوزہ آ رہی تھی اب آپ delivered آ رہی ہے میں اس کو جاؤں ہوں تو اب اب اس ٹیم بند کرسے تو ان کے جو بھی آپ کام کریں گے یہ real time کے اندر ہوگا سیکنڈ campaign آ رہی ہیں campaign کا نام یہ نام آپ مینویلی خود رکھتے ہیں آپ campaign کا نام جو بھی اپنی سانی کے لیے رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد status چل رہا ہے میں نے کوئی status بتایا اب یہ پوز ہے کیونکہ میں اس کو بھی روکا ہوا ہے تو پوز status ہے اور اب یہاں پر آ رہا ہے ٹائپ یہ کیا ٹائپ مطلب sponsor پوڈٹس یہ کیا چیز ہوتی ہے آٹومیٹ ٹارگٹنگ کیا چیز ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں create campaign کے اوپر بلو والا ایک ہمارے پاس ایک کہلیں گے ایک بٹن ہے اس پر کلک کیا میں نے اب میں ٹائپ کو سمجھانے کے لیے بلو والے انٹرفیس پر جا رہا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں گا یہاں پر لکھا ہے چوز یور campaign type campaign type کس قسم کی ہوتی ہیں تین قسم کی campaign type ہوتی ہے ایک ہوتی ہے sponsor products آپ اس میں اپنی جو sponsor products ہوتی ہیں اس میں آپ اپنی single ایک product کو sponsor کرتے ہیں اس کے اگر آپ کو example دکھا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہماری ایک sponsor product ہے جس میں ہم اپنی ایک particular product کو sponsor کرتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں sponsor product اس کے بعد sponsor brands یہاں پر ہم لوگ اپنے proper brand کو sponsor کرتے ہیں brand کو sponsor کرنے کے اگر آپ کو میں example دکھا ہوں you can see from here یہ ایک example ہے اس نے اپنے particular brand کو sponsor کیا ہے یہاں پر brand name بھی آ رہا ہے اور اگر میں نیچے جاؤں تو اس کے اندر یہاں پر بھی ایک ویڈیو ویڈیو ایڈ بھی چل رہا ہے اس میں بھی اس نے اپنے brand کو you are power اس کو sponsor کیا ہے یہ بھی sponsor ایک campaign ہے and the third one is اگر میں آپ کو اس کی بھی example دکھا ہوں ایک یہ ہے sponsor display اگر آپ top پر دیکھیں آج کے لیماغون نے نیا trend شروع کیا top پر چھوٹا سا بنا وہا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ جو ایک product ہے اگر میں کسی یہاں پر کی top پر جاتا ہوں تو اس کے اوپر اس کی advertisement ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں sponsor display سب سے چھوٹی سب سے سستی campaign ہوتی ہے ہماری sponsor product اس سے مہنگی campaign ہوتی ہے sponsored brand and سب سے expensive اور پاس ہوتی ہے sponsored display اچھا اب اس میں ایک چیز بہت important دیکھنے والی ہے by default آپ کو sponsor product کی campaign ملتی ہے اس پر continue لکھا ہو ہے اگر آپ کا brand جیسٹر نہیں ہے تو آپ کو sponsor brand نہیں ملے گا اور sponsor display نہیں ملے گا definite سی بات اگر آپ کا brand ہی جیسٹر نہیں ہے amazon کے اوپر تو آپ کو کیسے الاؤ کرے گا amazon کے اپنے brand کو sponsor کریں تو اس کے لیے یہاں پر لکھا ہوا رہا ہے enroll your brand تو ابھی صرف ہم لوگ یہاں پر sponsor product چلا سکتے ہیں because ہمارے پاس کوئی brand بھی جیسٹر نہیں ہے amazon کے اوپر تو اب یہاں پر میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ type تین قسم کی types ہوتی ہیں ہمارے پاس یہاں پر amazon کی campaign کی میں نے آپ کو یہ explain کر دی ہیں sponsor product یہاں پر چل رہی ہے کیونکہ یہاں پر brand اس کا ریجسٹر نہیں ہے اس کے بعد یہ date آ رہی ہے starting date آ رہی ہے start date کب ہے اور end date ہم لوگ نہیں رکھتے بہت کم ہے کہ بہت رئی chances کہ ہم لوگ ending date ڈالیں لیکن نہیں ڈالیں گے ہم لوگ اب وہ بجٹ بتا رہا ہے کہ پر ڈے کا بجٹ میں ایک دن میں میرا کلائنٹ ہے یہ کتنا بے کر رہا ہے ڈویلو ڈالر آر ڈے اس کے بعد cost type اب کیسے charge کیا جاتا ہے اس سے charging کیسے کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں cpc cost per click cpc کا مطلب ہوتا ہے cost per click میں یہاں سے آپ کو mention بھی کر دیتا ہوں cpc means cost per click یعنی کہ آپ کو per click کے لحاظ سے amazon زون کو payment کرنی پڑے گی اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس spend آ رہے ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ اس کو کتنا کتنا یہ spend کر رہے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھے گا کتنا اس نے spend کیا ہے اس campaign کے against 48.16 dollars ایک campaign کے against spend کیا ہے 8.76 ایک campaign کے against spend کیا ہے اور یہ ساری spending آ رہی ہے اس کی اور اس spending کے انگیز کتنے orders ملے اس کو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کے جو orders مل چکے ہیں یہاں پر وہ مل چکے ہیں proximately تین order ملے اس campaign کے against جو آپ کی second campaign ہے اس کے against اس کو ایک order ملا ہے اور دو order اور پانچ order اور اکیس order spontaneously اس کو respectively ملے ہوئے اور اس کے اگر ہیں sales کے دن generate ہوئی ہیں 42.97 dollars کی اس کے بعد 10.99 dollars کی اور 69.95 dollars کی یہ اس کے spending ہے اور ROAS ہوتی ہے return on add spend return on add spend اس کی کتنی آ رہی ہے وہ میں کو بتا دیا ہے کہ وہ اس کی return on add spend 0.891.25 یہ اس ٹائم پر یہاں پر اس کی return on add spend آ رہی ہے مزید اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہمارے پاس ابھی آ رہی ہیں یہ ضروری نہیں ہے چھو چیز منڈیٹری ہے وہ نے آپ کو بتا دی جس کے ہمارا فاکس ہوگا اس کے علاوہ ہمارا ایک فاکس ہوتا ہے advertising cost of sale کے اوپر کہ advertising cost of sale ان کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے یہاں پر لکھا ہوگا a c o s a cost a cost means advertising cost of sale یعنی کہ آپ کو کتنے پیسے لگانے کے بعد ان return sale مل رہی ہے تو یہ انکہ یہ 69% یہ investment کرتا ہے پھر آپ کو جا کے ایک sale generate ہوتی ہے جو کہ بہت بوری ہے یہ ہونی چاہیے 15 to 30% کے درمیان یہ آپ کی ایک آس ہونی چاہیے میں آپ کو یہاں پہ سارے filters explain کر دی ہیں کہ یہ filters کون سے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے ان کو سمجھ لیا ہے اب next ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ live آپ نے automatic campaign اپنی کیسے چلانی ہے تو kindly make sure کیجئے گا میری next آنے والی ویڈیو کو لازم دیکھیں تاکہ آپ live ایک campaign set up کرنا auto campaign manuel campaign کیسے set up کرتے ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکیں